اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیا حال ہیں سب کے خیریت سے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور آج میں آپ کے ساتھ اپنے تین آوٹفٹس کی ڈیزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور مجھے بہت امید ہے کہ آپ کو میری ڈیزائننگ پسند آئے گی اگر میری ڈیزائننگ آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک میرا یہ سوٹ ہے کیمبرک کا سفائر کا اور یہ والا سوٹ میرا لون کا ہے تھری پیس ہے یہ بھی سفائر کا ہے اور یہ میرا ٹو پیس سوٹ ہے بوننزا سترنگی کا یہ والا سوٹ کیمبرک کا ہے اور یہ دو جو میرے آوٹفٹس ہیں یہ دونوں لون کے ہیں اور ون بائی ون میں آپ کے ساتھ تینوں کی ڈیزائننگ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے میں آپ کو ٹو پیس سوٹ دکھا رہی ہوں اپنا جو کہ میں نے بوننزا سترنگی سے لیا تھا اور یہ میں نے سیل میں لیا تھا ایکچلی جب سیل آن ہوتی ہیں تمام برینڈز کی تو ان میں مجھے جو بھی سوٹ پسند آتا ہے میں لے لیتی ہوں ان کے جو ریگلر پرائز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہائی فائی ہو گئے ہیں پہلے اتنے زیادہ نہیں تھے بٹ میں اب جو ہے میں سیل میں سے لیتی ہوں جو بھی مجھے لینے ہوتے ہیں یہ ٹو پی سوٹ ہے اور اس کے ساتھ میں نے بلیک کلر کا اسٹرولر لیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ دوپٹہ نہیں تھا تو میں نے پلین بلیک لیا ہے اگر میں پرنٹیڈ یا کوئی فینسی اسٹرولر لیتی تو پھر میرے سوٹ کی نا تھوڑی سی ڈیزائننگ ڈل ہو جاتی تو اس لئے میں نے اس کے ساتھ بلیک اسٹرولر لیا ہے سب سے پہلے میں اس کی شرٹ دکھاتی ہوں یہ اس کی شرٹ ہے شرٹ کا فرنٹ ہے اچھا یہ اس کا دامن ہے جس پہ میں نے بارڈر لگوایا ہے سیمپل ٹھیک ہے اور اندر میں نے ترپائی کروائی ہے یہ ترپائی کروائی ہے اور آگے پیچھے اس کے میں نے بارڈر لگوایا ہے جو ایکسٹر بارڈر اس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اچھا اب اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اچھا گلوں پر میرا زیادہ فوکس نہیں ہوتا میں نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیوز میں بتایا ہے کیونکہ میں جو ہے ہجاب کرتی ہوں تو فرنٹ کا جو میرا ایریا ہے جو یعنی گلہ وغیرہ ہے وہ سب میرا پورا کور ہوتا ہے اچھا یہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ایک نئی آئیے کینگری نا پہلے تو پلین کینگری آتی تھی لیکن ابھی ایک لیٹر والی کینگری آ رہی ہے تو اس کو میں نے ایسے آڑا لگوایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے آڑی لگوایا ہے اور سینٹر میں میں نے تین پنٹیکس ڈلوائی ہے سلیپس پر اچھا کنگری نا کم پڑ گئی تھی میں نے ان سے تین سٹیپ کہہتے کہ تین سٹیپ جو ہے نا آپ نے یہ لگانے ہیں کنگری کے لیکن کنگری کم پڑ گئی تھی تو اس لیے پھر انہوں نے جو ہے نا دو سٹیپ اس کے دے دیئے کنگری کے اور سینٹر میں تین لائنیں انہوں نے پنٹیکس کی دے دیں تو اس طرح سے یہ سلیپ میری تیار ہو گئی اچھا اس کا جو آرم ہول ہے وہ میں نے ایل شیپ کا رکھا ہے جو یعنی کرتا سٹائل ہوتا ہے نا یہ رکھا ہے میں نے ایل شیپ کا اور گلہ اس کا پلین ہے بلیک اچھا اس کے ساتھ نا یہ جو سینٹر میں جو ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے انکیوں پر میں بلیک کلر کے پرلز لگاؤں گی ابھی میں نے پرلز نہیں لگائے ہیں میں بلیک کلر کے پرلز لگا لوں گی تو اس میں اور تھوڑی سی جان آ جائے گی اچھا اس کے ساتھ میں نے کیا کیا کہ یہ جو بورڈر چل رہا تھا نا پرنٹ کا جو شرٹ پرنٹ کا بورڈر تھا اس کے ساتھ میں نے شولڈر سے لے کے اور ہمارے جو چاک جہاں سے آن ہوتے ہیں سٹارٹ ہوتے ہیں جہاں سے چاک وہاں سے میں نے اس کو ایسے ٹرن کروا دیا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو ہیں وہ یہاں فرنٹ پر پاکٹس چل رہی تھی یعنی کرتیوں میں شرٹس میں تو اب میں نے نا ان کے سائٹ پر پاکٹس بنوائی ہے دونوں سائٹس جیسے مردانہ پاکٹ ہوتی ہے اس طرح سے میں نے یہ پاکٹ بنوائی ہے یہ دیکھیں یہ یہ میں نے پاکٹ بنوائی ہیں دونوں طرف اس میں نا بڑا ایزی رہتا ہے چیزیں رکھنا نا میں نے ایک دفعہ بنوائی تھی تو مجھے بہت اس میں نہ سہولت رہی پیسے وغیرہ رکھنے میں پاؤچ یا پرس وغیرہ تو میں بلکل نہیں لے کے جاتی کیونکہ ایک دفعہ میرا پاؤچ جو ہے وہ میرے بیک پیک سے نکل چکا ہے اور ایک دفعہ چھن چکا ہے تو اس لیے اب میں بلکل بھی جو ہے نا میں نہیں لے کے جاتی ہوں بیکس تو یہ میں نے ڈیزائننگ کروائی ہے اچھا یہی چیز میں نے یہاں بھی بنوائی ہے نا پاکٹ ٹو سائٹ پاکٹس ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ پاکٹ میں نے لگوائی ہے تو کافی چیزیں لیڈیز کی جنٹس کی سیم چل رہی ہیں تو پاکٹس بنانے میں کون سا حرج ہے تو بس اس میں بٹنز رہ گئے ہیں تو بٹنز میں لگوائی لوں گی باقی یہ میں نے ڈیزائننگ کروائی ہے اس کے اوپر تو اور اچھا اس کے ساتھ میں نے یہ شلوار بنوائی ہے بڑے پائنچوں والی اور اس کے جو پائنچوں پہنا میں نے یہی گلیٹر والی کنگری لگوائی ہے شاید آپ کو ویڈیو میں شائن کرتی ہوئی محسوس ہو یہ نا گلیٹر والی کنگری ہے بہت سارے کلرز میں آویلیبل ہے یہ گولڈن سلور میں بھی نا اب گلیٹر آگیا ہے تو بہت حسین خوبصورت لگتی ہے یہ لگنے کے بعد نا شائن کرتی ہے یہ میں نے شلوار سے لگوائی ہے اور یہ میری شیٹ ہے اب میں آپ کو دوسرا سوٹ دکھاتی ہوں اوکے اب یہ دوسرا سوٹ ہے اس کا شفون کا دپٹہ ہے اور اس پر میں نے بلیک کلر کا بیبی پی کو کروایا ہے کیونکہ میں نے جتنے بھی ڈیزائننگ کروای ہے وہ بلیک کلر سے کروای ہے تو میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں کہ میں جس شیڈ میں اپنے یعنی جو میرا سوٹ ہے اس پر ڈیزائننگ کرواتی ہوں اسی ہی شیڈ میں پھر میں پی کو وغیرہ کرواتی ہوں جو بھی ڈیزائن مجھے کروانا ہو تو یہ شفون کا دپٹہ ہے بہت خوبصورت ہے کلر فل بہت حسین کلر ہے یہ دیکھیں یہ اس کا دپٹہ ہے اور یہ ٹراؤزر میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں پہلے میں آپ کو شرٹ دکھا دوں اچھا شرٹ کا جو گلہ ہے اس پر میں نے یہ زب لگوائی ہے گولڈن کلر میں اور گلہ اس کا سمپل ہے کوئی زیادہ میں نے فینسی نہیں بنوایا بس یہ بورڈر تھا تو یہ بورڈر میں نے زب کے سائٹس پہنا اس طرح سے جیسے تاویس پٹی ہوتی ہے اس طرح سے میں نے یہ لگوا دی تھی اور میں اس کی آپ کو ڈیزائننگ دکھاتی ہوں یہ کیمبرک ہے اور یہ جو مطلب نومبر دسمبر کا جو موسم ہوتا ہے کراچی میں بہت زیادہ تھند تو ہوتی نہیں ابھی تک تھند کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے کراچی میں یہ اس میں پہنا جا سکتا ہے ایزی لی خدر تو بہت ہی کم چلتا ہے کراچی میں اچھا اس کے ساتھ میں نے یہ ڈیزائننگ کروائی ہے بلیک کلر سے یہ دیکھئے آپ کو سمجھا رہا ہوگا یہ اس کا فرنٹ ہے اس کی میں نے فنیشنگ کروائی ہے بلیک فیبرک سے اور ایسے ہی سیم اس کا بیک کا دامن ہے یہ دیکھے یہ بلیک کا دامن ہے یہ فرنٹ کا دامن ہے اچھا سلفز پر میں نے یہ نہیں بنوایا سلفز پر یہ ڈیزائن نا بنوانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزوں میں اُلجتا ہے آپ کو پتا ہے ہاتھ سے ہی سارے کام ہوتے ہیں جو بھی کام ہو تو میں نے سلفز پر جو ہے نا کف بنوا لیا تھا بلیک کلر کا یہ میں نے بلیک کلر کا کف بنوایا ہے اور جو میں نے گلے پر بارڈر لگوایا ہے چھوٹی سی پتی کا پتلی سی وہ میں نے اس کے سینٹر میں لگوا دیا ہے اور نیچے والی سائٹ سے اس کو میں نے اوپن رکھا ہے اس طرح سے یعنی سوری اوپر والی سائٹ سے یہ شولڈر والی سائٹ آ رہی ہے یہ ہماری کریس ہے اور اس کریس کے ساتھ جو ہے نا اس کو کھلا رکھوایا ہے اس طرح سے اور یہ پتی میں نے لگوایا ہے جو کہ گلے پر لگیوی ہے زپ کے سائٹس پر یہ اس کی ڈیزائنی ہے اچھا اس کا جو ٹراؤزر ہے یہ آف فائٹ کلر کا ہے اس کے پائنچوں پر بھی میں نے جو دامن کا ڈیزائن ہے وہ بنوایا ہے ایک کے اندر ایک ڈلوا کے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور جو گلے پر اور آستینوں پر جو پتیاں لگوایا ہے میں نے انہی کو میں نے ٹراؤزر کے اس ڈیزائن کے یہ اپ ایڈ ڈاون لگوایا ہے تاکہ بالکل سے ہنڈیٹ پرسنڈ ہیں اور آپ کوjcie actually اس طرح سے یہ دیکھئے ا کر پر یہ وضاف ہے یہ ایک ایک بوٹم اور یہ دوسرا بوٹم آئی ہوپ آپ کو میری ڈیزائننگ پسند آ رہی ہوگی تو یہاں تک ہم لوگ آ گئے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری ڈیزائننگ اچھی لگ رہی ہوگی اگر میری ڈیزائننگ آپ کو پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیو کو بھی پسند کر لیجے لائک کر لیجے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجے پلیز تو اب میں آپ کو اپنا تھرڈ سوٹ دکھاتی ہوں جس کی میں نے ڈیزائننگ کروائی ہے تو یہ آ گیا ہے میرا تھرڈ سوٹ یہ سفائر کا ہے اچھا یہ میں نے ٹو پیس لیا تھا شرٹ اینڈ دوپٹا ٹراؤزر اس کا میں نے خود لیا ہے اچھا کچھ ایسے کلرز ہوتے ہیں سفائر کے کپڑوں میں کہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں یہ مجھے بہت مشکل سے ملا ہے یہ کلر اس کے ٹراؤزر کا مل کے نہیں دے رہا تھا اچھا سب سے پہلے اس کا دوپٹا دیکھ لیتے ہیں اس کے دوپٹے پر میں نے پنک کلر کا بی بی پی کو کروایا ہے یہ پیور پنک نہیں ہے تھوڑا سا یہ مطلب مرجنڈا کلر سمجھ لیں یہ میں نے پی کو کروایا ہے کیونکہ میں نے جو ڈیزائننگ کروائی ہے وہ میں نے مرجنڈا کلر میں اور ایک مسترڈ کلر میں ان دو کلر میں میں نے ڈیزائننگ کروائی ہے دوپٹا اس کا ماشاءاللہ بہت حسین ہے جنہوں نے یہ سوٹ بائی کیا ہوگا سفائر سے ان کو پتا ہوگا کہ کتنا خوبصورت سوٹ ہے یہ تو یہ اس کا دوپٹا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اور اس پر میں نے مرجنڈا کلر میں بی بی پی کو کروایا ہے اچھا اس کے ساتھ میں نے مسترڈ جو میں نے اس پر یہ جو کلر میں نے پی کو کروایا ہے مرجنڈا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہاں جو دیزائننگ ہوئی یعنی جو پرنٹ ہے نا وہ سارا مسترڈ کلر میں یہ مسترڈ کلر میں ہے تو میں نے مرجنڈا کلر میں بی بی پی کو کروایا ہے کیونکہ میری دیزائننگ جو ہے نا انہی دو شیڈز میں ہے تو اب میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں اچھا اس کا جو ٹراؤزر ہے یہ میں نے بائی کیا ہے اس کے ساتھ میں نے پنٹیکس ڈلوائی ہے میں نے صرف کوئی ڈیزائننگ نہیں کروای ہے اچھا پنٹیکس جو ہے نا میں نے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ڈیزائن میں کروای ہے آئی ویش کہ میں آپ کو دکھا سکوں اچھی طرح سے یہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو جو ہماری کریس ہوتی ہے نا یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو کریس کھول کے دکھا رہی ہوں جس طرح سے میں نے پنٹیکس ڈلوائی ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی کہ میں نے کیسے ڈلوائی ہے یوں اور یوں کروس میں اس کو آپ کروس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ اور کیا کہیں گے اس کو ہم اس کو کروس ہی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح سے کروس میں کروای ہے ٹھیک ہے بس یہ سمپل میں نے اس میں پنٹیکس ڈلوائی ہے کوئی میں نے ڈیزائننگ نہیں کروای ہے کیونکہ تقریبا ہر سوٹ کے ٹراؤزر میں ہی نہ میرے بہت زیادہ ڈیزائننگ ہوتی ہے تو میں نے سمپل کروا لیا اب آ جاتے ہیں اس کی شرٹ کے اوپر تو یہ آج کا لیس بہت زیادہ چل رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا پائپنگ ہی کہیں گے تو یہ میں نے پائپنگ گلے پہ لگوائی ہے لیکن تھوڑی نیچے تک لگوائی ہے کیونکہ اوپر تو دوپٹہ آ جائے گا ہجاب سٹائل میں تو یہ اندر سے نظر آئے گی ٹھیک ہے اور اب اس کا دیکھ لیتے ہیں پرینٹ یہ دیکھئے یہ اس کا پرینٹ ہے میں آپ کو اوپر سے سٹارٹ کر رہی ہوں یہ گلہ ہے اس کا یہاں پہ جو ہے نا میں لگا دوں گی ٹرسلز مسترڈ کلر میں کوشش کروں گی کہ مجھے مل جائیں تو بہت ہی اچھا ہے ورنہ پھر جو میرے ٹراؤزر کا کلر ہے اس کلر کے میں تین ٹرسلز لگا دوں گی ٹھیک اب چلتے ہیں نیچے اس کے دامن پر اور پرینٹ پر یہ اس کا پرینٹ ہے اور یہ اس کا آگیا دامن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دفعہ ماشاءاللہ ضرور کہہ دیجئے گا مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میری ڈیزائننگ بہت زیادہ پسند آ رہی ہوگی یہ میں نے ڈیزائننگ کروائی ہے دیکھیں اس کو اور سمجھیں یہ دیکھئے اور جب یہ ٹیلر کے پاس لگا ہوا تھا نا تو ٹیلر نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس اس ڈیزائن کے چار آرڈر آئے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں بھئی اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں اور برکت دے تو میں نے ان سے کہا کہ اب بھی جو میں ان کو سوٹ دے کر آئی ہوں سی گرین کلر کا نا سفائر کا ہے وہ وہ بھی بہت ماشاءاللہ خوبصورت سوٹ ہے وہ بھی سل کر آئے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی اچھا اس کے بیک سائٹ پر بھی میں نے یہی لیس لگوائی ہے جو میں نے یعنی گلے پر لگوائی ہے پائپنگ کا نام دے دیتے ہیں اس کو یہ جو میں نے پائپنگ لگائی ہے یہ وہی پائپنگ ہے جو گلے پر لگی ہوئی ہے اور یہ بیک سائٹ کا دامن ہے اور یہ فرنٹ کا دامن ہے اچھا اس کے جو میں نے اندر جو اس کی فنشنگ کروائی ہے نا یہ بورڈر تھے اس کے فیبرک کے ساتھ نا سائٹ پر بورڈر تھے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ اس کے اندر نا چاکو پر یہ دیکھیں اس طرح ہاں چاکو پر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ قریب سے یہ چاکو پر بھی نا اس کی فنیشنگ دے دیں تھوڑا سا چینج آ جائے گا پلین فیبرک کی تو فنیشنگ جو ہے نا وہ سب ہی دیتے ہیں ساری خواتین جو ہیں لیکن میں نے تھوڑا سا چینج کر دیا اور ٹرسٹ می یہ بہت اچھا چینج تھا مجھے بہت پسند آیا دامن پر بھی میں نے جو ہے نا یہی فنیشنگ دلوائی ہے ٹیلر سے اور یہ اس کا فرنٹ کا دامن ہے یہ اس کا فرنٹ کا دامن ہے ٹھیک ہے اور اس کی میں بیگ بھی دکھا دیتی ہوں بیگ بھی ماشاء اللہ اس کی بہت حسین ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بیگ ہے یہ اس کا بیگ ہے یہ بیگ کا بنچ ہے اس کا اور یہ بیگ کا دامن ہے ٹھیک ہے اب میں دکھاتی ہوں اس کی سلیوز سلیوز پر بھی میں نے سیم یہی ڈیزائن بنوایا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ سلیوز ہیں اس کی تھوڑی سی میں نے لوز رکھوائی ہے تاکہ ڈیزائن جو ہے نا وہ پرومیننٹ ہو اگر میں فٹنگ کی رکھوالیتی چھوٹی رکھوالیتی چھے انچ کی ساڑھے پانچ انچ کی تو یہ دیزائن اتنا پرومیننٹ نہیں ہوتا تو یہ سلیوز ہیں اس کی میں آپ کو ہارٹ ڈال کے دکھاتی ہوں اس میں یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑی سی لوز رکھوائی ہے تاکہ ڈیزائن پرومیننٹ ہو اور اس کے ساتھ میں نے پینٹ ایکس ڈالوائی ہے اچھا پینٹ ایکس جو ہے نا مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ میں نے جو ایک تو یہاں تک پرنٹ تھا پورا چیک ہے جہاں تک پرنٹ ہے وہاں تک تو میں نے کچھ نہیں چھیڑا اس کے بعد جہاں سے یہ پلین فیبرک شروع ہو رہا تھا نا وہاں میں نے تین پینٹ ایکس ڈالوا دی میں نے ان سے کہا تھا کہ پانچ چھے ڈالوا دی جائے گا لیکن کبھی کبھی ٹیلر آپ کو پتا ہے دنڈیاں مارتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کپڑا کم تھا تو اس لئے ہم نے تین جو ہے نا بولیانی پینٹ ایکس ڈال دی تو یہ میرے تین آج کے ڈریسز ہیں اور ان کی ڈیزائننگ اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میری ڈیزائننگ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی